درم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہترین اور رمضہ ویڈیو لے کر کے حاضر وہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے میں ایک بہترین اور خاص طحفہ جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں اور بہت سارے انہوں نے کیپسل استعمال کر لیے بہت سارے دوائیاں استعمال کر لیے بہت سارے تلے استعمال کر لیے اور اس کے علاوہ ماجون وغیرہ بہت زیادہ کھالی ٹھیک ہے اور کچھ تو اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں ان کے اندر ڈھیلہ پن اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کے لیے مین فورس ویگرہ وغیرہ یہ اس کے علاوہ بہت ساری انگروزی دوائیوں کا استعمال کرنا شروع کر دی ہے لیکن پریشانی تب بھی ان کی دور نہیں ہوئی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دور ہو جاتی ہیں یعنی ڈھیلہ پن یہ بھی رہ جاتا ہے یا اس کا ناوہ جوش بھی آ جاتا ہے تناؤں بھی آ جاتا ہے سختی بھی آ جاتی ہے اور ہلکی ملکی ٹائمنگ بھی بڑھ جاتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی ٹھیک نہیں ہو پاتی ہیں ایک تو بہت سارے بھائیوں کے اندر جو ڈھیلہ پن آتا ہے وہ نہیں ایک سکڑن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے ایک جگہ جگہ جو موٹا اور پتلا پنہ آ جاتا ہے یعنی عزو تناسل بلکل چھوٹے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے تو ان سب کے لیے میں ایک بہترین اور خاص تحفہ لے کر کے حاضر ہو ہوں تلا مقوی شاہی تلا مقوی شاہی میں آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر کے حاضر ہو ہوں اتنا بہترین اور پاورفل تلا ہے یہ آپ کی ان ساری پریشانیوں کو جو آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں وہ پریشانی آپ کے ختم ہو جائے گی چاہے آپ نے بچپن کے اندر غلط کاریاں بہت زیادہ کی ہوں غلطیوں کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوری آ گئی ہو وہ بھی دور ہوگی یا آپ کی سکڑن ہو وہ بھی آپ کے اندر وہ بھی دور ہو جائے گی دھیلا پن ہو سختی کی کمی ہو تناو کی کمی ہو وہ ساری پریشانی سمسیاں ہیں اسی تلا مقوی شاہی سے آپ کی بلکل دور ہو جائیں گی اور یہ زیادہ تر ہتیار کی جو بیماریاں ہیں ان سب میں بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی بہت زیادہ آپ کے لنک کو یہ فائدہ کرے گی اور اسے جو بنایا گیا ہے آپ بنانے کا اس کا اگر فارمولہ دیکھیں تو اتنی بہترین چیزیں اسکندر ڈالی گئی ہیں آپ کو سمجھ جائیں گے کہ جب اتنی بہترین چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو بنایا گیا ہے تو کتنا پاورفل اس کا جو ہے وہ ریزرٹ بھی ہوگا ایک تو اسکندر آب پیاز یعنی پیاز کا پانی ڈالا گیا ہے روغنی ماہی روغنی زیتون روغنی لونگ ڈالی گئی ہے روغنی اسکندر جائے گا روغنی تل ڈالا گیا ہے اور تل سفید والے لینا میٹ آئل میتھائیل روغنی چیڑ کافور روغنی فلپل احمر یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو بنایا گیا ہے اب طریقہ استعمال اس کا یہ ہوگا اس کی روزانہ آپ کو مالش کر دی ہیں عزوے تناسل جو آپ کا تیار ہے اس پر آپ کو اس کی مالش کر دی ہیں اور کم سے کم دس منٹ تک بلکل حل کے ہاتھ سے آپ کو مالش کر دی ہیں اور آگے والا جو کیپ ہوتا ہے کیپ کو چھوڑنے کے بعد میں آپ کو پورے عزوے تناسل کی مالش کریں اوپر دونوں سائٹوں میں ٹھیک ہے اور نیچے حل کے ہاتھ سے بلکل آپ اس کی مالش کریں کم سے کم دس منٹ تک تھوڑی تھوڑی بھوندے لگائیں پھر مالش کریں جب وہ سوک جائیں دوبارہ پھر لیں پھر اس کی مالش کریں اس طریقے سے آپ کو کم سے کم اٹھائیس دن تک آپ اس کی مالش کریں اور یہ کسی بھی آئر ویدی کے سٹور پر آپ کو آسانی کے ساتھ میں مل جائے گا اتنی مشہور یہ دبا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ دو سو پچاس روپے میں آپ کو یہ ملے گا تو آپ بنانے کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ بنا بنایا خرید لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے ساتھ میں کوئی ماجون استعمال کر لیں آپ تو وہ اور بھی زیادہ فاورفل ہوگا اور اگر کوئی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سمسیہ بلکل ختم ہو جائے جن کے اسپرم بلکل لو ہیں یہ عضو تناسل کے اندر کچھ بھی نہیں بچا یعنی بلکل تھنڈے پڑ چکے ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی دوبارہ سے سختی تناو آئے جوش آئے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں تو ان سب کے لیے ہمارے پاس میں ایک بہترین دبا ہے دبا تین ہزار روپے کی ہے چالیس دن کی دبا ہے اور انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ میں وہ دبا آپ کے اوپر کام کرے گی اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو ضرور سبسکت کریں